جہاد غلبہ دین سے پہلے اور غلبہ دین کے بعد میں فرق میں وضاحت کریں اور جب غلبہ دین نہ ہو تو کیا اس وقت بھی جہاد فرضِ کفایہ ہے جب غلبہ دین نہیں ہے تو جہاد فرضِ عین ہے لیکن جہاد سے مراد قتال نہیں ہے وہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ جہاد جو باطل نظریات کے خلاف ہے جو دعوت کے دریئے سے کی اپنی جانے دینے کے لیے میدان میں آنا پڑے یہ عین ہے فرضِ عین ہے لازم ہے البتہ دین غالب ہو جائے تو جیسا کہ بولانا اسلاحی صاحب کی کتاب جو ہے بڑی مارکت الارہ کتاب ہے اور آج کئی اس کے حوالے آپ کو سنائے ہیں ہمارے عبدالعزاق صاحب نے تو بلکل صحیح لکھا انہوں نے بدخسمتی یہ ہے کہ ان کے جو اب نئے نمائندے ہیں دنیا میں انہوں نے گویا کہ اس کتاب کو ساقتل اعتبار کر دیا ہے اس کتاب کے بہت سے حصوں کے بارے میں انہوں نے یہ تصور دیا ہے کہ بولانا اسلاحی اس سے رجوع کر چکے تھے حالانکہ بلکل غلط بات ہے یہ البتہ یہ ہے کہ چونکہ بے عملی میں ان کی زندگی کا آخری دور گزرا ہے تو پھر ان کی باتوں کا وہ کرینٹ نہیں رہا ان کی ساری گفتوں کا ورنہ بڑی مارکت الارہ کتاب ہے تو جیسا کہ انہوں نے کہا تھا بڑی پیاری مثال تھی اگر آپ نے غور کیا ہو کہ فرض کیجئے آج ہمارے ہاں حکومت ہے آپ کی معاملہ گھر کے دروازے وغیرہ بند کر لیے لیکن یہ کہ آپ رات کو جاک کر پیرا تو نہیں دیتے لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے نظام درم برم ہو جائے کیانس ہو جائے کرائیسس ہو جائے پھر تو ہر ایک کو نہ پولیس رہے نہ تھانا رہے نہ کچھ رہے تو ہر ایک کو جاک کے پیرا دینا پڑے گا پھر وہ فرض عین ہو جائے گا ہر ایک کے لیے اپنی حفاظت کا بندو برس کرنا اپنے ڈیفنس کا اسی طرح یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہے تو افراد پر سے یہ فرض جو ہے اٹھ کر لفٹ ہو جاتا ہے اور یہ اب حکومت کا حکومت کے جو بسائی چاہیے ہیں اگر قوم دے دیں تو باقی سب کی طرف سے فرضیں کفایا ہو گیا وہ پاؤں پھیلا کر سوئیں جیسا کہ میں نے کہا تھا شام میں بھی جہاد ہو رہا تھا اور ایران میں بھی ہو رہا تھا شام سے فرض کیجئے وہاں کے جو بھی اسے پیس آلا رہے ہیں ان کی طرف سے نمانڈ آتی دس ہزار آدمی اور چاہیے یہ لانے عام ہوتا ہے دس ہزار نکل گئے آگے سامنے وہ چلے گئے باقی سب پاؤں پھیلا کر گھروں میں سوئیں ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے نکل گا